مندر جارہی یوک کو اگیات لوگوں نے ماری گولی گمبھی روپ سے کھائل گھائل یوک کو کھنیادانہ سہمودائک سواسکیندر سے گمبھی رحالت میں جلاس پتال کیا ریفر اس وقت کی بڑی خبر کھنیادانہ سے آ رہے ہیں جہاں مایہ پور تھانا انترکت آنے والے گرام کھڑی چرا سے گڑھا سورکار مندر جارہی یوک کو راستے میں اگیات لوگوں نے گولی مارتی جس سے یوک گمبھی روپ سے کھائل ہو گیا جیسے ہی گولی کانٹ کی جانکاری گھائل یوک کے پریجنوں کو ملی تو موقع پر چاہ پہنچے اور پوری گھٹنا کی سوچنا مایہ پور پولیس کو دی جس سے بعد میں پولیس گھٹنا اس طرح پر پہنچی اور گھائل یوک کو مایہ پور تھانے لے کر آیا اور معاملہ درج کر اپچار کے لیے کھانیادانہ سمودائک سواسکیندر لے جائے گیا جہاں سے یوک کی گمبھیر حالت کو دیکھتے ہوئے جلاس پتال ریفر کر دیا گیا آپ کو بتا دیکھیں کہ رام کمار یادو اپنے گاؤں کھڑی چرہ سے جنگل میں اس طرح تے گڑا سرکار مندر پر چاہ رہا تھا تب ہی راستے میں ایک اپاچی گاڑی سے دو یوک ایک لڑکی کھڑے ملے اگتو یوک نے ان سے جانا چاہا کہ مندر جا رہے ہو تو دونوں یوک گالی گلوچ کرنے لگے جب رام کمار نے گالی دینے سے منع کیا تو دونوں یوکوں نے رام کمار کے پیر میں گولی مارت اس سے رام کمار موقع پر ہی گھائل ہو گیا رام کمار کے ساتھ میں جا رہے ہیں بھائی نے اکت دونوں یوکوں کو پکڑ لیا اور ایک یوک ایوام لڑکی دوسری گاڑی لے کر موقع سے فرار ہو گئے ایوام گھائلی یوک کے بھائی نے دو یوکوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مائی پور پولیس کو سوپ دیا ہے رام کمار یہ جو گولی لگی ہے آپ کو یہ کیا گھٹنا ہے پوری گھرام اندر آ رہے تھے گھرستہ ہم گاڑی کھڑی تھی وہ گاڑی دے گی ہم نے روکا تو بین نے وہ در سے گولی مار دائی گولی تم کو کیا لیا نا ہم نے کچھ کہی نہیں کہی تھی وہ نے گولی مار دائی کونسی گاری تھی گاری اپاچی تھی کتنے لوگ تھے وہ تیر لوگ تھے ایک لڑکی تھی دور لوگ تھے گاری کا نمبر بغیرہ نہیں بکھا آپ نے گاری نمبر بغیرہ نہیں دیکھتا ہے گولی مار دیا آپ میں گولی کہاں لگی ہے گولی جانگ میں لگی ہے جانگ میں لگی ہے آپ کہاں کے ہیں خلی چرا خلی چرا کے ہیں کیا نام ہے آپ تاں اندرپالیا آج یہ گولی کاندھ ہویا ہے خلی چرا میں کیا پورا معاملہ ہم گڑھا مندر جا رہے تھے درسن کرنے تو وہاں راستے میں گاڑی کھڑی تھی آپ آچے اس پر دو لڑکا تھی ایک لڑکی تھی تو ہم نے پوچھا بھائیا یہاں کھڑے چلو مندر نہیں چل رہے تو وہ ہمیں گندی گالی دینے لگے گندی گالی دینے سے ہم نے روکا تو بھائی کو گولی مار دی انہیں تو آپ بھی اس سمائے گولی کاندھ ہوئے جب آپ بھی ہوا موقع پر تھا انہوں نے کچھ نہیں بتا ہم نے پکڑ لیا تھا گولی مار دی تو گولی کے بعد انہیں ہم نے پکڑ لیا ایک جنے کو دو جنے بھاگ گئے تھے گولی کہاں لگی ہے جانگ میں ننگوٹے میں بھی لگی ہے آر پار ہو گئی وہ تھانے میں مایا پر تھانے میں سپرد کھڑی چلا میں آئے گولی چھتی ہوئی ہے کیا پر ماملہ ہے یہ ماملہ ہے ابھی پولیس کو سوچنا پرابت ہوئی تھی دوپیر کری بارہ بجے ساڑھے گیارہ بارہ بجے کہ رام کمار یادب کو کسی نے پیر میں گولی مار دی ہے یہ سوچنا پر تھے ہماری پولیس ٹیم موقع پر بیٹ میں ہی گھوم رہی تھی تتکال ہماری شٹاپ کے لوگ وہاں پہنچے موقع پر موقع پر دیکھا کہ ایک آدمی گھائل آبستہ میں پڑا ہوا تھا یہ کہ گڑا مندر جو ہے راستہ ادھر یہ موقع پر جنگل جنگل کا راستہ ہے وہاں پر یہ لوگ اس کو پیر میں لگی ہوئی تھی وہیں موقع پر بھی پولیس نے روپی کو پکڑ لیا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ مندر جا رہے تھے رام کمار اور اندرپال دونوں بھائی ہیں تو راستے میں دو تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ میں ایک بھائیلہ تھی بیٹھے ہو کہ لو مندر ہی چلو ان میں سے ایک جو آدمی تھا اس نے بولا کہ ہم کو نہیں جانا مندر تمہیں کیا مطلب میں یہاں بیٹھے ہیں اسی بات پر دونوں کا بیباد ہوا جو اندہ دوتے ہیں وہ تو چلے گئے بھائی لے جو مہیلہ اور ایک اور آدمی وہ تو نکل گئے اور جس سے بحث چل رہی تو اس نے اپنے پاس جو کٹھا رکھے تھے اس سے اس کو گولی مار دی اس کے پیڑ میں گولی مار دی جس سے وہ گھائل ہو گیا صدقال پولیس پہنچ گئی موقع پر موقع پر اس نے روپی کو عرشت کیا اور گھائل کو اپنے ساتھ لیا جس پر سے فائر درج کی گئی اس کا علاج کرایا گیا تمہیں کٹھا ہی موقع سے برامت ہویا ہے؟ ہاں کٹھا موقع سے برامت کیا ہے میں روپی کے ساتھ ہوں گھائل کہاں پر ہے؟ گھائل اسپطال میں علاج رہت ہے شوپری لیپر کر دیا ہے؟